لاہور سے آپ دہلی روانہ ہوگئے دہلی جب آپ پہنچے تو وہاں کے بادشاہ سلطان شمس الدین التمش اب اس کو ایک جگہ میں نے التتمش بھی پڑھا ہے التمش التمش تو خیر ٹوٹلی غلط ہے التتمش بھی پڑھا ہے تمش بھی پڑھتے ہیں بات سمجھ میں آنی چاہیے دہلی کے بادشاہ نے آپ کا استقبال کیا اور عرض کر لے گا حضور آپ میرے محل میں ٹھہری آگے یہ بادشاہ ہے خاندان غلامہ میں جو ایک عظیم نام ہے جب وہ بادشاہ بنے ہیں تو ان میں یہ ایک نام آتا ہے آپ میرے محل میں رکیے فرما لگا نہیں میں تیرے محل میں نہیں رکوں گا میں ڈھونڈتا ہوں کسی گوہ میں کسی تنہائی میں کسی جگہ میں جا کے رکوں میں تیرے محل میں نہیں رکوں گا تو کلو کری اب اس کا کوئی بھی پرنسی ہو سگھتا کسی نے رے بھی لکھا ہوا ہے کسی نے ہاں بھی لکھا ہوا ہے لیکن انگلیش میں آج کے دور کے اندر اگر آپ اس کے سپیلن پڑھیں گے کھلو کری جو بھی خیر بنتا ہے تو یہ نیو دہلی کے قریب ہے یہ تقریباً دس مائل دور ہے نیو دہلی سے دس مائل اٹھارہ منٹ لگتے ہیں اگر آپ کو وہاں سے نیو دہلی آنا ہو یا نیو دہلی سے وہاں جانا ہو ٹیکسی میں جاتے ہوئے اور رات کے وقت ٹیکسی میں اگر آپ جائیں گے تو ٹیکسی والا تقریباً اگر وہ ایسی کی ٹیکسی نہیں ہے تو ایک سو پچاس روپے انڈین لیتا ہے رات کے وقت کی بہت کرو دن کی نہیں ہے تو آپ نے وہاں جایا گے ڈیرہ لگایا تو بادشاہ جو ہے وہاں ہفتے میں دو بار آتا تھا دو بار دہلی کا بادشاہ خاجہ قدودین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ وسلم ملنے دو بار آتا ہے میرا دل کرتا ہے میں روز آؤں وہ روز آنے لگ گیا پہلے ہفتے میں دو بار آتا تھا پھر دہلی کا بادشاہ روزانہ آنے لگا جب روزانہ آنے لگا تو آپ کو بتا کہ عام آدمی کا جانا تو دہلی کا بادشاہ جب جا رہا ہو تو کتنے سات آدمی پھر اس کو کام کتنا چھوڑنا اس کی حضور آپ یہ دہلی شہر کے قریب نہیں آ جاتے میرے معاملات کچھ تھوڑے سے وہ بھی ہیں حضور آپ کو بھی دکت ہوتی ہوگی وہاں قریب ہوں گے تو ملاقات تھوڑے سے منٹ میں ہو جائے کریں آپ نے قبول فکر ہے کہیں لگے ٹھیک ہے تم کہتے ہو تو ہم جاتے ہیں ہم تیرے محل میں نہیں جائیں گے لیکن ہم شہر کے قریب آ جاتے ہیں تو آپ پھر وہاں سے مہرولی میں آ گئے ہیں اس کے پرننسیشن بھی چینج ہوتا رہتا ہے لیکن اس کا ایک پرننسیشن جو ہے وہ مہرولی ہے یہ جو ڈیلی ہے نا جس کو دہلی کہتے ہیں یہ دہلی سات پرانے شہروں کو ملا کر ایک بنائی گئی ہے ٹھیک ہے تو سات قدیم جو شہر تھے ان میں سے ایک مہرولی بھی ہے وہاں آ کر آپ نے ڈیلہ لگا دی جب یہاں ڈیلہ لگا ہے یہاں آپ نے دوسری شادی کی